ابت اللہ بن مسلمہ بن قعنق اور قطیبہ بن سعیر نے مغیرہ حیزامی سے اور سحیر بن حرب اور عمرناقے نے سفیان بن عیعینہ سے مغیرہ اور سفیان دونوں نے ابو زناد سے انہوں نے عارت سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زہیر کی حدیث میں ہے انہوں نے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی یعنی آپ سے بیان کی اور عمر نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی لوگ اس اہم معاملے یعنی حکومت میں قریش کے تابع ہیں مسلمان قریشی مسلمانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور کافر قریشی کافروں کے پیچھے چلنے والے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4701 حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ ہے جو حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا انہوں نے بہت سے احادث بیان کی ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس معاملے یعنی خلافت یا حکومت میں قریش کے تابعے ہیں مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابعے ہیں اور کافر قریشی کافروں کے پیچھے چلنے والے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4702 حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھائی اور برائی دونوں میں لوگ قریش کی پیروی کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4703 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ان لوگوں میں دو انسان بھی باقی رہیں گے عمر حکومت قریش میں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 4704 حسین بن عبدالرحمن نے حضرت جابیر بن سنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں اپنے والد حضرت سنورہ بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس عمر کا خاتمہ اس وقت تک نہ ہوگا جگ تک اس میں بارہ جانشی نہ غزریں پھر آپ نے کوئی بات کی جمعہ پر واضح نہ ہوئی میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے انہوں نے کہا آپ نے فرمایا ہے وہ سب قریش میں سے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4705 عبد الملک بن عمیر نے حضرت جابیر بن سنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لوگوں کی عمارت چاری رہے گی یہاں تک کہ بارہ اشخاص ان کے والی بنیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی جو مجھ پر واضح نہ ہوئی میں نے اپنے والی سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4706 ابو عوانہ نے سیماک سے انہوں نے حضرت جابیر بن سنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی لیکن انہوں نے یہ بیان نہیں کیا لوگوں کی امارت کا سلسلہ چلتا رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 477 حمد بن سنورہ نے سماک سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابیر بن سنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارہ خلیفوں کے عہد تک اسلام غالب رہے گا پھر آپ نے ایک کلمہ فرمایا جس کو میں نہیں سمجھ سکا میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب پرائش میں سے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4708 دعوت نے شعبی سے انہوں نے جابر بن سنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارہ خلیفہ کے عہد تک اسلام کا غالبہ چاری رہے گا پھر آپ نے کوئی بات کہی جس کو میں نہیں سمجھ سکا میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے کہا آپ نے فرمایا وہ سب پرائش میں سے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4700 عبداللہ بن عون شعبی سے انہوں نے حضرت جابر بن سنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا میرے ذات میرے والد تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بارہ خلیفہ کے عہد تک مسلسل یہ دین و غالب اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا پھر آپ نے کوئی قلمہ فرمایا جسے لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4710 حاتم بن اسماعیل نے مہاجر بن مسمار سے حدیث بیان کی انہوں نے آمیر بن صاحب بن ابی وقع سے روایت کی کہا میں نے اپنے حلام نافع کے ہاتھ حضرت جعب بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا کیا مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ اس جمعے کے دن جس کی شام کو حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قیامت تک یہ دین قائم رہے گا یا جب تک مسلمانوں پر بارہ خلافہ حکومت کریں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کسرہ یا آل کسرہ کا سفید محل فتح کرے گی اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے قریب کچھ قذاب ظاہر ہوں گے ان سے بچنا اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے آغاز کرے اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں حوث پر تمہارا پیش رو ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4711 ابن ابی زیب نے مہاجر بن مسمار سے حدیث بیان کی انہوں نے آمیر بن سعج سے روایت کی کہ انہوں نے ابن سمورہ عدبی رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی وہ ہمیں بیان کیجئے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا پھر حاتم کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4712 حشام کے والد عروہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ جب میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ زخمی ہوئے تو میں ان کے پاس موجود تھا لوگوں نے ان کی تعریف کی اور کہا اللہ آپ کو اچھی جزا دے انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا میں بیق وقت رغبت رکھنے والا اور ڈرنے والا ہوں لوگوں نے کہا آپ کسی کو اپنا جانشی بنا دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے فرمایا میں زندگی میں بھی تمہارے معاملات کا بوجھ اٹھاؤں اور مرنے کے بعد بھی مجھے صرف یہ خواہش ہے کہ قیامت کے روز اس خلافہ سے میرے حصے میں یہ آ جائے کہ حساب کتاب برابر سرابر ہو جائے نہ میرے خلاف ہو نہ میرے حق میں چاہے انعام نہ ملے مگر سزا سے بچ جاؤں اگر میں جانشی مقرر کروں تو انہوں نے مقرر کیا جو مجھ سے بہتر تھے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نمہ اور اگر میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں تو انہوں نے تمہیں جانشی مقرر کیے بغیر چھوڑ دیا جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو میں نے جان لیا کہ وہ جانشی مقرر نہیں کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4713 سالم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے بیان کیا کہا میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس کیا انہوں نے کہا کیا تم کو علم ہے کہ تمہارے والد کسی کو اپنا جانشی مقرر نہیں کر رہے میں نے کہا وہ ایسا نہیں کریں گے وہ کہنے لگیں وہ یہی کرنے والے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا میں نے قسم کھائی کہ میں اس معاملے میں ان سے بات کروں گا پھر میں خاموش ہو گیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میں نے ان سے اس معاملے میں بات نہیں کی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں پہاڑ اٹھایا ہوا ہو یعنی مجھ پر اپنی قسم کا بہت زیادہ بوجھ تھا آخر کار میں واپس آیا اور ان کے پاس کیا انہوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا میں آپ کو حالات سے باخبر کرنے لگا پھر میں نے ان سے کہا میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی اور وہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ وہ میں آپ سے ضرور بیان کروں گا لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اونٹوں یا بکریوں کا جرباہ ہو اور وہ آپ کے پاس چلا آئے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے ان کو ضائع کر دیا ہے سو لوگوں کی نگے بانے تو اس سے زیادہ ضروری ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میری رائے ٹھیک معلوم ہوئی انہوں نے گھڑی بھر سر چکائے رکھا پھر میری طرف سر اٹھا کر فرمایا بلا شبا اللہ عز و جل اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا اور اگر میں کسی کو جانشین نہ بناوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تھا اور اگر میں کسی کو جانشین بناوں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جانشین بنایا تھا یعنی دونوں میں سے کسی بھی مثال پر عمل کیا جا سکتا ہے انہوں یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے قسم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو میں نے جان لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کبھی نہیں ہٹیں گے اور وہ کسی کو جانشین بنانے والے نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4714 جہریر بن حاسم نے کہا ہمیں حسن بسری نے اور انہیں عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عبد الرحمن امارت طلب نہ کرنا کیونکہ اگر تم کو طلب کرنے سے امارت ملی تو تم اس کے حوالے کر دیا جاؤ گے یعنی اس کی تمام تر ذمہ داریاں خود اٹھاؤ گے اللہ کی مدد شامل نہ ہوگی اور اگر تمہیں مانگے بغیر ملی تو اللہ کی طرف سے تمہاری اعانت ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 4715 یونس بن عبید منصور حمید اور حشام بن حسان سب نے حسن بسری سے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جریر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4716 برعید بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں اور میرے چچا کے بیٹوں میں سے دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان دونوں میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی تولیت میں جو دیا اس کے کسی حصے پر ہمیں امیر بنا دیجئے دوسرے نے بھی یہی کہا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم کسی ایسے شخص کو اس کام کی ذمہ داری نہیں دیتے جو اس کو طلب کرے نہ ایسے شخص کو بناتے ہیں جو اس کا خواہش مند ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4717 عمید بن حلال نے کہا مجھے ابو بردہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے کہا میں بنو عشار میں سے دو آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک میری دائیں جانب تھا اور دوسرا میری بائیں جانب ان دونوں نے کسی منصف کا سوال کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواہ کر رہے تھے آپ نے فرمایا ابو موسیٰ یا فرمایا عبداللہ بن قیس تم کیا کہتے ہو میں نے عرض کی اس ذات کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوض فرمایا ہے ان دونوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے اور نہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ دونوں منصف کا سوال کریں گے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ میں آج بھی آپ کے ہونٹ کے نیٹے میں سواق دیکھ رہا ہوں جبکہ آپ کا ہونٹ اوپر کو سمٹا ہوا تھا آپ نے فرمایا جو شخص خاش مند ہوگا ہم اسے اپنے کسی کام کی ذمہ داری نہیں یا فرمایا ہرگز نہیں دیں گے لیکن ابو موسیٰ یا فرمایا عبداللہ بن قیس تم ذمہ داری سنبھالنے کے لیے چلے جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیج دیا پھر ساتھ ہی ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیج دیا جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تشریف لائیے اور ان کے بیٹھنے کے لیے ایک گدہ بھی چھایا تو وہاں اس وقت ایک شخص رسیوں سے بندہ ہوا تھا انہوں یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ایک یہودی تھا پھر یہ مسلمان ہو گیا اور اب پھر اپنے دین برائی کے دین پر لوڑ گیا ہے اور یہودی ہو گیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضلہ ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہاں ہم اس کو قتل کرتے ہیں آپ بیٹھئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس شخص کو قتل نہیں کر دیا جاتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تین مرتبہ یہی مقالمہ ہوا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا اس شخص کو قتل کر دیا گیا پھر ان دونوں نے آپس میں رات کے قیام کے بارے میں گفتگو کی دونوں میں سے ایک یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جہاں تک میرا معاملہ ہے میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں اور میں اپنے قیام میں جس عجر کی امید رکھتا ہوں اپنی نیند میں بھی اسی عجر کی توقع رکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 4718 ابن حجیرہ اکبر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا مجھے آمل نہیں بنائیں گے آپ نے میرے کندے پر ہاتھ مار کر فرمایا ابو ذر تم کمسور ہو اور یہ امارت امانت ہے اور قیامت کے دن یہ شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہوگی مگر وہ شخص جس نے اسے حق کے مطابق قبول کیا اور اس میں جو ذمہ داری اس پر آئیت ہوئی تھی اسے اچھی طرح ادا کیا یعنی وہ شرمندگی اور رسوائی سے مستثنہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 4719 ابو سالم چیشانی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں دیکھتا ہوں کہ تم کمسور ہو اور میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جسے اپنے لیے پسند کرتا ہوں تم کبھی دو آدمیوں پر امیر نہ بننا اور نہ یتیم کے مالک کے متولی بننا صحیح مسلم حدیث نمبر 4720 ابو بکر بن ابی شایبہ زہر بن حرب اور ابن نمیر تینوں نے کہا حمیس صفیان بن عویعینہ نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر بن عوض سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث بیان کی ابن نمیر اور ابو بکر نے کہا انہوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا زہر کے حدیث میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائی جارب نور کے ممبروں کر ہوں گے اور اس کے دونوں آت دائیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں اپنے اہل و ایال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں عدل کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4721 ابن وحب نے کہا مجھے حرملہ نے عبدالرحمان بن شماسہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے پاس کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنے کے لئے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے پوچھا تم کل لوگوں میں سے ہو میں نے عرض کی میں اہل مصر میں سے ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے پوچھا تمہارا حاکم حالیہ جنگ کے دوران میں تمہارے ساتھ کیسا رہا میں نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات بری نہیں لگی اگر ہم میں سے کسی شخص کا اونٹ مر جاتا تو وہ اس کو اونٹ دے دیتا اور اگر غلام مر جاتا تو وہ اس کو غلام دے دیتا اور اگر کسی کو خرچ کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کو خرچ دیتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے فرمایا میرے بھائی محمد بن عبی بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے معاملے میں اس نے جو کچھ کیا وہ مجھے اس سے نہیں روک سکتا کہ میں تمہیں وہ بات سناوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس گھر میں کہتے ہوئے سنی فرمایا اے اللہ جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور ان پر سختی کرے تو اس پر سختی فرما اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا اور ان کے ساتھ نرمی کی تو اس کے ساتھ نرمی فرما صحیح مسلم حدیث نمبر 4722 جریر بن حاظم نے حرملہ مصری سے انہوں نے عبد الرحمن بن عبی شماسہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے معنیت روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4723 لئیس نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا سن رکھو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال کیا جائے گا سو جو امیر لوگوں پر مقرر ہے وہ راعی یعنی لوگوں کی بہبود کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق پوچھا جائے گا اور مرد اپنے اہل خانہ پر راعی یعنی رعایہ پر معمور ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا اور عورت اپنے شوہر کے دھر اور اس کے بچوں کی راعی ہے اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا اور غلام اپنے مالک کے مال میں راعی ہے اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا سن رکھو تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایہ کے متعلق پوچھا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4724 عبیداللہ بن عمر، عیوب، زحاق بن عثمان اور اسامہ بن زید لائسی سب نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماں سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح لائس نے نافع سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4725 عبیداللہ بن عمر بن حفظ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماں سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح لائس نے نافع سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4726 اسماعیل بن جعفر نے حضرت عبداللہ بن تینار سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماں سے حدیث بیان کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماں سے نافع کے حدیث کے مانند یونس نے زہری کے حدیث میں یہ اضافہ کیا کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے باپ کے مال کا رائی یعنی محافظ ہے اور اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4727 بوسر بن سعید نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4728 ابو اشہب نے حضرت حضن بسری سے روایت کی کہ عبداللہ بن زیاد حضرت معاقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مرض میں ان کے عیادت کرنے کے لئے گئے جس میں ان کے وفات ہوئی حضرت معاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اگر مجھے پکا علم ہوتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو میں تمہیں یہ حدیث نہ سناتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رعیت کا ذمہ دار بنایا وہ جس دن مرے اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعایہ کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4739 یونس نے حضرت حسن بسری سے روایت کی کہا ابن زیاد حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا وہ اس وقت بیمار تھے اور درد میں مبتلا تھے جیسے ابو عاشب کی حدیث کیا اس یعنی ابن زیاد نے کہا آپ نے آج سے پہلے مجھے حدیث کیوں نہیں بیان کی حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں کبھی حدیث نہیں سنائی یعنی تم نے حدیث کا سما ہی نہیں کیا یا فرمایا یعنی تم نے حدیث کا سما ہی نہیں کیا یا فرمایا میں تمہیں حدیث بیان نہیں کیا گرتا تھا یعنی حدیث میں تمہارا استاد نہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 4730 ابو ملیح سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کے پاس کیا حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم کو ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں اور اگر میں مرض الموت میں نہ ہوتا تو تمہیں یہ حدیث نہ سناتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کوئی امیر نہیں جو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو پھر ان کے لئے جدوجود اور خیرخواہی نہ کرے مگر وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 4731 سوادہ بن ابو اسود نے خبر دی کہ میرے والد نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو عبید اللہ بن زیادن کے ایادت کے لئے گیا آگے حسن بسری کی حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4732 حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ آعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے عبید اللہ بن زیاد کے پاس کہی اور فرمایا میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بدترین راعی سخت گیر اور ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس نے کہا تم اس سے بچنا کہ تم ان میں سے ہو اس نے کہا آپ بیٹھے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چھلنے میں بچ جانے والے آخری حصے کی طرح ہیں یعنی آخر میں چونکہ تنکے پتر بھوسی بچ جاتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کیا ان میں بھوسی تنکے پتر تھے یہ تو ان کے بعد ہوئے اور ان کے علاوہ دوسروں میں ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر 4733 اسماعی بن ابراہیم نے ابو حیان سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے مالِ غانیبت میں خیانت کا ذکر فرمایا آپ نے ایسی خیانت اور اس کے معاملے کو انتہائی سنگین قرار دیا پھر فرمایا میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس طرح آتا ہوا نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اون سوار ہو کر بل بلا رہا ہو اور وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے اور میں جواب میں کہوں میں تمہارے لئے کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا میں نے تمہیں دنیا ہی میں حق پہنچا دیا تھا میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو کر انہینا رہا ہو وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے اور میں کہوں کہ میں تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا میں نے تمہیں حق پہنچا دیا تھا میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری سوار ہو کر ممیان رہی ہو وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے اور میں کہوں میں تمہارے لئے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا میں نے تمہیں حق سے آگاہ کر دیا تھا میں تم میں سے کسی شخص کو روز قیامت اس حالت میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کسی شخص کی جان سوار ہو اور وہ ظلم کی دعائی دیتے ہوئے چیخیں مار رہی ہو اور وہ شخص کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے اور میں کہوں میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر کپڑا لدہ ہوا پھڑ پھڑا رہا ہو اللہ کے رسول میری مدد کیجئے میں کہوں تمہارے لئے میرے بس میں کچھ نہیں میں نے تم کو سب کچھ سے آگاہ کر دیا تھا میں نے تم کو سب کچھ سے آگاہ کر دیا تھا میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر نہ بولنے والا مال یعنی سونا چاندی لدہ ہوا ہو وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے میں کہوں تمہارے لئے میرے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں میں نے تم کو انجام کی خبر پہنچا دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4734 عبد الرحیم بن سلیمان نے ابو حیان سے جریر نے ان سے اور عمارہ بن قاقعہ سے ان سب نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ابو حیان سے اسماعیل کی روایت کردہ حدیث کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4735 حمات بن سید نے ایوب سے انہوں نے یحییٰ بن سعید سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا اور اس کی سنگینی بیان کی اور انہوں یعنی ایوب نے پوری حدیث بیان کی حمات نے کہا پھر اس کے بعد میں نے یحییٰ بن سعید کو یہی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے بھی عینی ہی اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ہمیں ایوب نے ان سے بیان کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4736 ہمیں عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہمیں ایوب نے یحییٰ بن سعید بن حیان سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے ابو حریرہ سے ان سب کے حدیث کی طرح حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4737 ابو بکر بن عبی شعیبہ عمر ناقت اور ابن عبی عمر نے حدیث بیان کی الفاظ ابو بکر بن عبی شعیبہ کے ہیں کہا ہمیں صفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے اروہ سے انہوں نے ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن عصد کے ایک شخص کو جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا عامل مقرر کیا عمر اور ابن عبی عمر نے کہا زکاة کی وصولی پر مقرر کیا جب وہ زکاة وصول کر کے آیا تو اس نے کہا یہ آپ لوگوں کے لئے ہے اور یہ مجھے حدیعہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا ایک عامل کا حال کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو زکاة وصول کرنے بھیجتا ہوں اور وہ آ کر کہتا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ہے اور یہ مجھے حدیعہ کیا گیا ہے ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ اپنے باپ یا اپنے ماں کے گھر میں بیٹھتا پھر نظر آتا کہ اسے حدیعہ دیا جاتا ہے یا نہیں اُزاد کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ وہ اس مال میں سے اپنے لئے کچھ لے مگر وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اسے اپنی گردن پر اٹھا رکھا ہوگا قیامت کے دن اونٹ ہوگا بلبلا رہا ہوگا گائے ہوگی ڈکرا رہی ہوگی بکری ہوگی ممیہ رہی ہوگی پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ ہمیں آپ کی دونوں بغلوں کی زویت حصے نظر آئے پھر آپ نے دو مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے حق پہنچا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ساسو اردیس محمر نے زہری سے انہوں نے قروا سے انہوں نے ابو حمی سعیدی رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل عزد کے ابن لطبیہ نامی ایک شخص کو زکاة کی وصولی پر عامل بنایا وہ کچھ مال لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا یہ آپ لوگوں کا مال ہے اور یہ حدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے پھر دیکھتے کہ تمہیں یہ حدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے پھر صفیان بن عیعینہ کے حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ساسو انتالیس حشام نے اپنے والد سے انہوں نے ابو حمی سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عصد کے ایک شخص کو بنو سلیم کے صدقات وصول کرنے کے لئے آمل بنایا اسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا جب وہ مال وصول کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حساب کیا وہ کہنے لگا یہ آپ لوگوں کا مال ہے اور یہ حدیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں جا کر کیوں نہ بیٹھ گئے تاکہ تمہارا حدیہ تمہارے پاس آ جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا اما بعد میں تم میں سے کسی شخص کو کسی ایسے کام پر آمل بناتا ہوں جس کی ذمہ داری یعنی انتظام اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہے اور وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں کا مال ہے اور یہ حدیہ ہے جو مجھے ملا ہے وہ شخص اگر سچا ہے تو اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا تاکہ اس کا حدیہ اس کے پاس آتا اللہ کی قسم تم میں سے جو شخص بھی اس مال میں سے کوئی چیز اپنے حق کے بغیر لے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ وہ چیز اس نے اپنی کردن پر اٹھا رکھی ہوگی میں تم میں سے کسی بھی شخص کو ضرور پہچان لوں گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس نے اونٹ اٹھایا ہوگا جو بربلا رہا ہوگا یا گائے اٹھا رکھی ہوگی جو ڈکرا رہی ہوگی یا بکری اٹھائی ہوگی جو ممیاں رہی ہوگی پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اوپر اٹھایا کہ آپ کی بولوں کی سفیتی نظر آنے لگی اس وقت آپ فرما رہے تھے اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سب میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 4740 عبدہ ابن نمیر اور ابو معاویہ اسی طرح عبد الرحیم بن سلیمان اور سفیان سب نے اسی سنت کے ساتھ حشام سے روایت کی عبدہ اور ابن نمیر کے حدیث میں ہے جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حساب کیا جس طرح ابو عسامہ نے کہا اور ابن نمیر کے حدیث میں یہ بھی ہے تم لوگوں کو ضرور پتہ چل جائے گا اللہ کی قسم وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی شخص جو اس مال میں سے کوئی چیز لے گا سفیان کے حدیث میں یہ اضافہ ہے میری آنکھ نے دیکھا اور میرے دونوں قانون نے سنا حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا تم لوگ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھ لو وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4741 عبداللہ بن زکوان یعنی ابو زنات سے روایت ہے انہوں نے قربہ بن زبیر سے انہوں نے ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقات پر عامل مقرر کیا وہ بہت زیادہ مان لے کر آیا اور کہنے لگا یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے بطور حدیعہ ملا ہے پھر اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا قربہ نے کہا میں نے حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی انہوں نے کہا براہ راز آپ کے دہن مبارک سے اپنے کانوں تک آتی ہوئی آواز سے سنی صحیح مسلم حدیث نمبر 4742 وقع بن جراح نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازم سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عدی بن امیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں دیکھ رہا تھا یہ بات سن کر انسار میں سے کالے رنگ کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اسے اپنا کام وابس لے لیجئے آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میں نے آپ کو اس اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے یعنی میں اس وائی سے ڈرتا ہوں آپ نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام کا عامل بنائے وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لے کر آئے اس کے بعد اس میں سے جو چیز اس کو دی جائے وہ لے لے اور جو چیز اس سے روک ری جائے اس سے دور رہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ساسو تنتالیس عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر اور ابو عسامہ سب نے کہا ہمیں اسماعیل نے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مطابق حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ساسو چوالیس فضل بن موسیٰ نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے حدیث سنائی کہا ہمیں قیز بن ابی حاظم نے قبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان سب کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ساسو پنتالیس ابن جوریج نے بیان کیا کہ قرآن مجید کی آیت اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کے اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے اختیار والے ہیں حضرت عبداللہ بن حسافہ بن قیز بن عدی سحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر میں امیر بنا کر روانہ کیا تھا ابن جوریج نے کہا مجھے یعلا بن مسلم نے سعید بن جبیر سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4746 مغیرہ بن عبد الرحمن نے ابو زنات سے انہوں نے عارض سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانے کی اس نے اللہ کی نافرمانے کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4747 ابن عیعینہ نے ابو زنا سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی انہوں نے یہ بیان نہیں کیا جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4748 یونس نے خبر دی کہ انہیں ابن شہاب نے خبر دی کہا ہمیں ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت بیان کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانے کی اس نے اللہ کی نافرمانے کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نا فرمانے کی اس نے میری نا فرمانے کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4744 زیاد بن سعد سے روایت ہے انہوں نے ابن شعب سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل اسی سابقہ حدیث کے معنی صحیح مسلم حدیث نمبر 4750 ابو عوانہ اور شعبہ نے یعلا بن عطا سے روایت کی انہوں نے القما سے حدیث سنی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4751 معمر نے حمام بن منبی سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کے حدیث کے معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4752 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے امیر کی اطاعت کی فرمایا میرے امیر کی نہیں فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے امام کی روایت کردہ حدیث میں بھی اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4753 ابو صالح السمان سے روایت ہے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر امیر کا حکم سننا اور ماننا واجب ہے اپنی مشکل کی کیفیت میں بھی اور اپنی آسانی میں بھی اپنی خوشی میں بھی اور اپنی ناخوشی میں بھی اور اس وقت بھی جب تم پر کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4754 ابن عدریس نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو عمران سے انہوں نے عبداللہ بن سامس سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی انہوں نے کہا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی تھی کہ میں امیر کی بات سنوں اور اطاعت کروں چاہے وہ امیر کٹے ہوئے اعزا والا غلام ہی کیوں نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4755 محمد بن جعفر اور نظر بن شمیل نے ہمیں شعبہ سے انہوں نے ابو عمران سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور حدیث میں کہا چاہے وہ امیر کٹے ہوئے اعزا والا ہمشی غلام ہی کیوں نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4756 عبیداللہ کے والد معاز نے ہمیں شعبہ سے اور انہوں نے ابو عمران سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی جس طرح ابن عدریس نے کہا کٹے ہوئے اعزا والا غلام ہی کیوں نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4757 محمد بن مسنہ نے کہا محمد بن جعفر نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے یحییٰ بن حسین سے انہوں نے کہا میں نے اپنی دادی سے سنا وہ بیان کرتی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے دوران میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے اگر تم پر اے غلام کو حاکم بنایا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 4758 ابن بشار نے ہمیں یہی حدیث بیان کی کہا ہمیں محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہادی نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث سنائی اور کہا حبشی غلام ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4769 وقع بن جرہ نے ہمیں شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا کٹے ہوئے اعزا والا حبشی غلام ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4760 بحث نے ہمیں شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی انہوں نے کٹے ہوئے اعزا والا حبشی غلام نہیں کہا اور یہ اضافہ کیا انہوں یعنی ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینہ یا عرافات میں سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 4761 زید بن ابی علیسہ نے یحیہ بن حسین سے انہوں نے اپنے دادی حضرت ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا میں نے حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر تم پر ایک کٹے ہوئے آزا والا غلام میرا گمان ہے آپ نے کالا بھی کہا حاکم بنا دیا جائے اور وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 4762 لہیس نے عبید اللہ سے انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص پر حاکم کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے وہ بات اس کو پسند ہو یا نا پسند سوائے اس کے کہ اسے گناہ کا حکم دیا جائے اگر اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو اس میں سننا روا ہے نہ ماننا صحیح مسلم حدیث نمبر 4763 یہیہ قطان اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4764 زبید نے سعد بن عبیدہ سے انہوں نے عبدالرحمن سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک شخص کو ان کا امیر بنایا اس امیر شخص نے آگ جلائی اور لوگوں سے کہا اس میں داخل ہو جاؤ کچھ لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا اور کچھ لوگوں نے کہا ہم آگ سے تو بھاگے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ان لوگوں سے جو آگ میں داخل ہونا چاہتے تھے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی میں رہتے اور دوسروں کے حق میں اچھی بات فرمائی اور فرمایا اللہ تعالی کی ہمیں محمد بن عبداللہ بن نمیر زہر بن حرب اور ابو سعید اشیج نے حدیث بیان کی الفاظ سب کے ملتے جلتے ہیں تینوں نے کہا ہمیں وقع نے عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے سعد بن عبیدہ سے انہوں نے عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ نحو سے اتفاق سے اہل لشکر نے کسی بات میں عمیر کو ناراض کر دیا اس نے کہا میرے لئے لکڑیاں جمع کرو لشکر نے لکڑیاں جمع کی پھر اس نے کہا آگ جلاؤ انہوں نے آگ جلائی پھر کہا کیا تم کو رسول اللہ نے میرا حکم سننے اور ماننے کا حکم نہیں دیا تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا آگ میں داخل ہو جاؤ انہوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور کہا ہم آگ ہی سے بھاگ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آئے تھے وہ اسی موقع پر قائم رہے حتیٰ کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ یعنی قابل قبول کاموں میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4766 ابو بکر بن ابی شہیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں وقیع اور ابو معابیہ نے عمر سے اسی سنت سے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4767 ہمیں ابو بکر بن ابی شہیبہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبداللہ بن عدریس نے یحیی بن سعید اور عبید بن عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے عبادہ بن ولی سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے اس بات پر بیعت کی کہ مشکل میں اور ناخوشی میں اور خود پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی سنیں گے اور اطاعت کریں گے اور اس بات پر بیعت کی کہ جن کے پاس امارت ہوگی امارت کے معاملے میں ان سے تنازہ نہیں کریں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمیشہ حق کہیں گے اور اللہ کے دین پر چلنے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4768 یہی حدیث ہمیں ابن نمیر نے بیان کی کہا ہمیں عبداللہ بن عدریس نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن عجلان عبید اللہ بن عمر اور یحیی بن سعید نے عبادہ بن ولی سے اسی سنت سے اسی جیسی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4779 یزید بن حاد نے عبادہ بن ولی بن عبادہ بن سامد سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے روایت کی کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ابن عدریس کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 4770 جنادہ بن عبی عبیعہ سے روایت ہے کہا ہم حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوئے وہ اس وقت بیمار تھے ہم نے ایسی حدیث سنائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی نے کہا رسول اللہ نے ہم کو بلائیا ہم نے آپ کے اور اس پر کہ ہم اختدار کے معاملے میں اس کی اہلی ترکنے والوں سے تنازہ نہیں کریں کہا ہاں اگر تم اس میں کھل نم کھلا کفر دیکھو جس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس قرآن و سنیت سے واضح آثار موجود ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے رسول اللہ نے فرما امام سپر ہے اس کے پیچھے مسلمان لڑتے ہیں یعنی کافروں سے اور اس کی ورعہ سے لوگ بچتے ہیں تکلیف سے یعنی ظالموں سے اور لٹیروں سے پھر اگر وہ حکم کرے اللہ سے ڈرنے کا اور انصاف کرے تو اس کو ثواب ہوگا شعبہ نے ہمیں فرات قضا سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازم سے روایت کی کہ میں پانچ سال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا ہم مجلس رہا میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا اجتماعی نظام چلاتے تھے جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جان نشی ہو جاتا اور اب بلا شبہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اب خلفاء ہوں گے اور کسرس سے ہوں گے صحابہ نے عرض کی آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا پہلے اور اس کے بعد پھر پہلے کی بیعت کے ساتھ وفا کرو انہیں ان کا حق دو اور تمہارے حقوق کی جو ذمہ دار انہیں دی گئی ہے اس کے متعلق اللہ خود ان سے سوال کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سازو تہتر حسن بن فرات نے اپنے والد سے اسی حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اب میرے بعد کچھ لوگوں سے ترجیحی سلوک ہوگا اور ایسے کام ہوں گے جنہ تم برا سمجھ ہوگے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہم میں سے جوشست ان حالات کا سامنا کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تم پر حکام کا جو حق ہے تم اس کو آدھا کرنا اور جو تمہارا حق ہے وہ تم اللہ سے مانگنا صحیح مسلم حدیث نمبر 4775 عبدالرحمن بن عبدالرب القابہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں گیا وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں قابے کے سار میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے میں بھی کیا اور بیٹھا انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ تھے ایک سفر میں تو ایک جگہ اترے کوئی اپنا دیرہ درست کرنے لگا کوئی تیر ماننے لگا کوئی اپنے جانور میں تھا کہ اتنے میں رسول اللہ نے آواز دی نماز کیلئے اکٹھا ہو جاؤ ہم سب آپ کے پاس جمع ہوئے آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر ضروری نہ ہو اپنی امت کو جو بہتر بات اس کو معلوم ہو بتانا اور جو بری بات ہو اس سے ڈرانا اور تمہاری یہ امت اس کے پہلے حصے میں سلامتی ہے اور آخر حصے میں بلا ہے اور وہ باتیں ہیں جو تم کو بری لگیں گی اور ایسے فتنے آویں گے کہ ایک فتنہ دوسرے کو ہلکہ اور مومن کہے گا کہ اس میں میری تباہی ہے پھر جو کوئی چاہے کہ جہنم سے بجے اور جنت میں جا ہوئے اس کو چاہیے کہ مرے اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر یقی رکھ کر اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس سے کریں اور جو کو منع کروا اگر نہ مانے بغیر لڑائی کے تو اس کی گردن مارو یہ سن کر میں عبداللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی تم نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے انہوں نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے اور کہا میرے کانوں نے سنا اور تھوڑی دیر تک چھپ رہے پھر کہا معاویہ رضی اللہ انہوں کی اطاعت کرو اس کام میں جو اللہ کی حکم کے معافق ہو اور جو کام اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف ہو اس میں معاویہ کا کہنا نہ مانو صحیح مسلم حدیث نمبر 4776 وقیر اور ابو معاویہ دونوں نے اعمش سے اسے سنت سے اسے کے معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4777 آمیر نے عبد الرحمن بن عبد رب القابہ سائیدی سے روایت کی کہا میں نے قابے کے پاس ایک مجمع دیکھا پھر اعمش کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4778 محمد بن جعفر نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ حضرت انیس بن مالک رضی اللہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت عسید بن حضی رضی اللہ سے روایت کی کہ ایک انساری نے تنہائی میں رسول اللہ سے ترجیح دینے کا معاملہ دیکھو گے تم اس پر سبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن ملو یعنی وہاں تمہیں میری شفاعت پر اس سبر و تحمل کا بے پناہ عجر ملے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4789 ہمیں خالد بن حارس نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ بن حجاج نے خطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت حنس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حضرت عسید بن حضیر رضی سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کی اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 4780 معاز نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث سنائی اور یہ نہیں کہا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4781 محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے سماق بن حرب سے حدیث بیان کی انہوں نے القما بن وائل حضر امی سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اللہ کے نبی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پر ایچے لوگ پھر جب اس نے دوسری یا تیسری بار سوال کیا تو اس کو اشعست بن قیس رضی اللہ عنہ نے کھینج لیا آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو کیونکہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی اس کا بار ان پر ہے اور جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس کا بوج تم پر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4782 شبابہ نے کہا ہمیں شعبہ نے اس سماغ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانت حدیث بیان کی اور کہا اشعست بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس پوچھنے والے کو کھینجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعات کرو جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی اس کا بوجھ ان پر ہے اور جو تم پر ڈالی گئی اس کا بوجھ تم پر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4783 حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی نمہ سے روایت ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلی باتوں کو پوچھا کرتے اور میں بری بات کو پوچھتا اس ڈر سے کہ برائی میں نہ پڑ جاؤ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور برائی میں تھے پھر اللہ نے ہم کو یہ بھلائی دی یعنی اسلام اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں نے ارز کیا پھر اس کے بات برائی ہوگی آپ نے فرمایا ہاں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازے کی طرف لوگوں کو بلاویں گے جو ان کی بات مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دیں گے میں نے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائی آپ نے فرمایا ان کا رنگ ہمارا صحیح ہوگا اور ہماری سبحان بولیں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اگر اس زمانے کو میں پاؤں تو کیا کروں آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو اور ان کے امام کے ساتھ رہو کہا اگر جماعت اور امام نہ ہو آپ نے فرمایا تو سب فرقوں کو چھوڑ دے اور اگرچہ ایک درخت کی جڑ دان سے جباتا رہے مرتے دم تک صحیح مسلم حدیث نمبر 4784 حزیف بن یبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم برائی میں تھے پھر اللہ تعالی نے بھلائی دی اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا پھر اس کے بعد برائی آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا کیسے آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور امیں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کیسے اور بدن آدمیوں کیسے ہوں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اس وقت میں کیا کروں آپ نے فرمایا اگر تو ایسے زمانے میں ہو تو سن اور مان حاکم کی بات کو اگرچہ وہ تیری پیٹ پھوڑے اور تیرا مال لے اور اس کی بات سنے جا اور اس کا حکم مان تر سحی مسلم حدیث نمبر 4785 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اسی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص حاکم کی اطاع سے باہر ہو جاوے اور جماعت کا ساتھ چھوڑ دے پھر وہ مرے تو اس کی موت جاہلیت کسی ہوگی اور جو شخص اندھے جھنٹے کے تلے لڑے یعنی جس لڑائی کی درستی شریعت سے صاحب صاحب ثابت نہ ہو غصہ ہو قوم کے لحاظ سے یا بلاتا ہو قوم کی طرف یا مدد کرتا ہو قوم کی اور خدا کی رضمندی مقصود نہ ہو پھر مارا جاوے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کسا ہوگا اور جو شخص میری امت پر دست راضی کرے اور اچھے اور برو کو ان میں کے قتل کرے اور مومن کو بھی نہ چھوڑے اور جس سے اہد ہوا ہو اس کا اہد پورا نہ کرے تو وہ مجھ سے علاقہ نہیں رکھتا اور میں اسے تعلق نہیں رکھتا یعنی وہ مسلمان نہیں ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا ابو حریرہ رضی اللہ نحو سے روایت ہے رسول اللہ نے فرما جو شخص اطاع سے نکل جا وے اور جماعت چھوڑ دے پھر مرے تو اس کی موت جاہیلیت کیسی ہوگی اور جو شخص ایزا دھندہ جھنڈے کے تلے مارا جاوے جو غصہ ہوتا ہو قوم کے خیال سے وہ میرے امت میں نہیں ہے اور جو میری امت پر نکلے مارتا ہوا ان کے نیکوں اور بدوں کو مومن کو نہ چھوڑے جس سے اہد ہو وہ بھی پورا نہ کرے تو وہ میری امت میں نہیں ہے ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 4789 ابن عباس رضی اللہ نمہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم سے بری بات دیکھے وہ صبر کرے اس لئے کہ جو جماعت سے بالیس بھر جدہ ہو جاوے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 4790 ابن عباس رضی اللہ نمہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم سے بری بات دیکھے وہ صبر کرے کیونکہ جو کوئی بادشاہ سے بالیس بھر جدا ہو پھر مرے اسی حال میں اس کی موت جاہلیت کیسی ہوگی سہی مسلم حدیث نمبر 4791 جنتب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ نحو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اندھے جھنٹے کے تلے مارا جاوے اور وہ بلاتا ہو تعصب اور قومی طرفداری کی طرف یا مدد کرتا ہو قومی تعصب کی تو اس کا قتل جاہلیت کسا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 4797 نافع سے روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن موتیق کے پاس آئے جب حرہ کا واقعہ ہوا یزید بن معاویہ کے زمانے میں اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیجا اور مدینے والے نے کہا ابو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ یہ کنیت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عبداللہ بن موتی نے کہا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے لئے توشک یعنی گدہ بچھاؤ انہوں نے کہا میں اس لئے نہیں آیا کہ بیٹھوں بلکہ ایک حدیث تجھ کو سنانے کے لئے آیا ہوں جو میں نے اور کسی سے اس نے بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت کسی ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 4793 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 4794 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 4795 شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ سی سنا کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جل ہی فتنوں پر فتنے پر پا ہوں گے تو جو شخص اس امت کے معاملے یعنی نظام سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے جبکہ وہ متعد ہو تو اسے تلوار کا نشانہ بنا دو وہ جو کوئی بھی ہو سو ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4796 ابو عوان شیبان اسرائیل عبداللہ بن مختار اور ایک آدمی جس کا حماد نے نام لیا تھا ان سب نے زیاد بن علاقہ سے انہوں نے حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالی انہوں نے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت بیان کی مگر ان سب کی حدیث میں اسے قتل کردو کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4797 ابو یعفور نے حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالی نحو سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علی کو جماعت کو منتشر کرنے کے ارادے سے آگے پڑے تو اسے قتل کردو صحیح مسلم حدیث 4798 حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو خلیفوں کے لئے بیعت لی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کردو صحیح مسلم حدیث 4799 حمام بن یحییٰ نے کہا ہمیں قطادہ نے حسن سے حدیث پیان کی انہوں نے ضبا بن محسن سے انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد ہی ایسے حکمران ہوں گے کہ تم انہیں کچھ کاموں میں صحیح اور کچھ میں غلط پاؤ گے جس نے ان کی رہنمائی میں نیک کام کیے وہ بری ٹھہرا اور جس نے ان کے غلط کاموں سے انگار کر دیا وہ بچ گیا لیکن جو ہر کام پر راضی ہوا اور ان کی پیروے کی وہ بری ہوا نہ بچ سکا صحابہ نے عرض کی کی موسیقی